تو میرے بھائیو ایک اپنی عبادت ٹھیک کرو نماز روزہ حج زکار ایک اپنے اخلاق ٹھیک کرو اگر تم مسلمانوں والے اخلاق اپناک اس ملک میں رہو تو اسلام کی ہوائیں چل دیں لوگوں کے لئے خیر بنو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں سب سے بہترین میں ہوں تو آپ نے کیا کہا تحجد پڑھ روزہ رکھ نخل پڑھ صدقے کر خیرات کر حج کر عمرے کر آپ نے فرمایا لوگوں کی خدمت کر تو سب سے بہترین انسان رکھ اچھے اخلاق ایک نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے مکمل ہو جائے تو آپ نے فرمایا تو اپنے اخلاق اچھے کر تیرا ایمان مکمل ہو جائے تو بھائیو نماز روزے والے تو بہت سے مل جاتے ہیں داڑی پگڑی والے بھی بہت سے مل جاتے ہیں اخلاق والے کوئی نہیں ملتے معاف کرنے والوں سے دنیا خالی ہوگی درگزر کرنے والوں سے دنیا خالی ہوگی بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خامند پہ چڑھائی ہے خامند کو غصہ چڑھ جائے تو بیوی پہ چڑھائی ہے اولاد کو غصہ چڑھ جائے تو ماں باپ کی غصہ کی ہے ماں باپ کو غصہ چڑ جائے تو اولاد کیوں ٹھکائی ہے ٹھٹائی ہے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تربیت کا تقاضی ہے یا نہیں ہے بھائی بھائی سے تمہارا کیا رونا رو مارے سامنے ہمارے اعلیٰ کے یہ دو بھائی دیواریں ساتھ ہیں ایک مر گیا دوسرے کا مجھے پتہ چلا اس کے جنازے میں نہیں جا رہا میں نے اس کے بیٹے کو بولایا میں نے کہا مرنے کے بعد تو سارے جگڑے ختم ہو جاتے ہیں چلے جاؤ کہا نہیں جی ساڑی بڑی نہیں ساری زندگی ہونکی بڑا وہ میں نے کہا اب تو وہ ختم ہو گیا ہے جن باتوں پر تم لڑتے تھے وہ باتیں ختم ہو گئیں اپنی ماں کا دودھ ہی یاد کر یقین میرا صرف پڑوسی تھا میں نے اس کے پاؤں پکڑے ہاتھ جوڑے نہیں گیا جنازے ایسوں سے جہان بھرا پڑا ہمارے اخلاق کیا ہیں جو سلام کرے اسے سلام کرو جو نہ کرے نہ کرو یہ ہمارے اخلاق جو مسکر آئے اس کے سامنے مسکر آؤ جو آنکھیں دکھائے اس کو وٹا دکھاؤ یہ ہمارے اخلاق آپ نے ارشاد فرمایا ساری زندگی کے تحجد گزار اور سارے دن کے روزے دار سے آگے نکل جائے گا اچھے اخلاق والا چونکہ یہ مارکیٹ میں سودا ہے نہیں اور سارے اخلاق کا نچوڑ ایک چیز بتاتا ہوں یہ زبان قابو میں رکھو سارے اخلاق قابو میں آ جائیں مظفر آباد کشمیر میں ہماری جماعت تھی تو وہ کلا کا وفد آیا ملنے میں نے ہدا پونہ گھنڈا بات کی تو پھر ایک وکیل صاحب کہنے گے جی ایک نصیحت کر دیں آپ کی بہت ساری نصیحتیں سنی ہیں ایک نصیحت کر دیں تو میں نے اب مجھے دیکھوں میں نے کہا یہ زبان قابو میں کہا نا 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 کوئی اور بتائیں کوئی اور بتائیں کوئی اور بتائیں اگر آپ اپنی زبان پہ قابو پالو غصے کے وقت بھی خوشی کے وقت بھی اس میں سے طول لفظ نکالو تو آپ سے بڑا مقام والا کوئی نہیں حکم تحجد نماز روزوں سے کوئی آپ کو نہیں پکڑ سکتے حج عمروں سے آپ نہیں پکڑے جاؤ سعید انور اور یوسف محمد یوسف جب مسلمان ہوا تو یہ دونوں میرے پاس آئے تو کہنے کے سارا زور لگ گیا کرکٹ پر تو کوئی جنت کا شارٹ کٹ بتاؤ زور ادھر لگ گیا تو میں نے کہا اپنے اخلاق ٹھیک کر لو اس پر تھوڑی سی بات کی کہا نہیں نہیں یہ تو بہت مشکل کام ہے تو بہت مشکل کام ہے شارٹ کٹ تو پر یہی ہے جس روڈ پر رش ہوتا ہے تو آپ گاڑی موڑ لیتے ہو کہ نہیں موڑ لیتے ہو اب وہ پہلے کوئی کمپیوٹر بھی بتا دیتا ہے ادھر نہ جاؤ ادھر ٹریفک بلوک ہے تو آپ خالی روڈ جب ہوتی ہے تو آپ گاڑی بھگاتے ہو راستہ کھلا ہے بھگاؤ جتنی بھگا سکتے ہو تو میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ نماز کے روڈ پر بھی بہت لائن ہے بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے روزے کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے حج کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے عمرے کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے علم کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے لکھنے پڑھنے کے روڈ بھی بڑے پڑے ہیں اور درس قرآن درس حدیث کے روڈ بھی بڑے پڑے ہیں اخلاق والا روڈ ہی خالی بندہ ہی کوئی ہے نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت تمہاری سزوک کی بھی ہوگی تو مرسیڈی سے آگے نکلے گی چونکہ وہ تو کھڑی ہوئی ہے تمہاری جا رہی ہے خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے نہ ڈرائیور کو خوبی نہ انجن کا کمال ہمارے یہ پرانی بسے ہوتی نا اس کے پیچھے لکھ ہوتا ہے نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال پس خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے تو میرے رب کی خسم تم یہ مرد عورت اپنے اخلاق اچھے کر لو تمہیں پکڑ کوئی نہیں سکتا